سابر گوڈ فارم پاکستان میں اپنی مثال آپ بن چکا ہے اور اس نے بہت کمال کا بزنس کیا ہے پاکستان میں پائے جانے والی ہر نسل سے میسر ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی کارکریات سنگا میرے بھئی ساڑھے تین سو بھگ رہا ہے اور ان میں میرے بھئی میں آپ کو رینج بتاتا ہوں پرائیس بھگرہ جو پرائیس کے جانوار اس کے اندر ایڈ ہے میرے بھئی الحمدللہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں نا لام سم آپ ساڑھے تین سو بھگرہ بھی خرید سکتے ہیں مشکل نہیں ہے میرے بھئی جس کے بعد جتنی گنجائش ہے اس کے مطابع کی بدا بھگرے لیتا ہے ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں لہور پنڈی اسلامباد کشمیر کراچی پشاور اور سیالکورٹ فیصل آباد کشمیر سے بھی آتے ہیں گجراز سے بھی آتے ہیں منسیرہ ہریپور ایفٹ آباد سندھ حیدر آباد سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں لینے کے لیے کوئٹہ والی سائٹ سے بھی الحمدللہ بہت زیادہ آتے ہیں سیالکورٹ کے آس پاس کے جتنے بھی شہر ہیں پنڈی اسلامباد کے آس پاس کے جتنے بھی شہر ہیں تمام شہروں سے لوگ آتے ہیں جانور وغیرہ لینے کے لیے وہ اس وجہ سے آتے ہیں ہمارے پاس جانور 30 زیادہ مقدار میں میرے بھئی ہم دیتے ہیں سستی پرائیس میں لوگ مزدوری کرتے ہیں رشق حلال کماتے ہیں میرے بھئی اور اچھا بیزنس کرتے ہیں آپ کو ان کی پرائیس بتاتا ہوں میرے بھئی اگر آپ دو چار دنوں میں ہفتے میں پندرہ دن میں آ جاتے ہیں تو آپ کو یہی پرائیس ملے گی یہ صرف کچھ دن کی آفر دے رہا ہوں تاکہ آپ ہیں ابھی مال وغیرہ سٹوک ہیں کیونکہ ابھی مال سست ہے آپ یہ دیکھیں عید دن بہ دن آتی جائے گی اور جانور وغیرہ مہنگے ہوتے جائیں گے لوگ پورے پاکستان سے ہمارے پاس آ رہے ہیں لیکن آپ سابعیوں سے رکویس سے اگر آپ بیزنس کرنا چاہتے ہیں میرے بھی جدر جدر سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ فیصلہ باد کے آس پاس شہروں سے جدر سے دیکھ رہے ہیں اگر پنڈی کے آس پاس شہروں سے یا گجرہ والا کے آس پاس شہروں سے سیالکوٹ سے اس کے آس پاس کے تمام شہروں سے خانے وال ہو گیا شیخ اپورا شکرگارڈ ناروال اور وزیر آباد حافظہ باد اور تقریباً کشمیر والی سیٹ سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مال وغیرہ لینے کے لئے کیونکہ ہمارے پاس سیکڑوں کی تداد میں جانور ہوتے ہیں میرے بھی سستے مل دے اچھا پرائیس کی بات کر رہا تھا میں آپ کو پرائیس وغیرہ بھی ان کی بتاتا ہوں سب بگروں کی اگر آپ کو لات پوری چاہیئے میرے بھی آپ کو مناسب لگا دوں گا یہ تو مجھے بھی پتا ہے سب لوگوں کے پاس گنجائش نہیں ہوتی غریب امیر ہر بندہ لے سکتا ہے میں اس حساب سے آپ کو پرائیس بتاؤں گا تاکہ آپ شوق بھی کریں اور اپنے بیزنس کو ڈبل کریں وہ کیسے اگر آپ دس لاکھ مال لیتے ہیں کم سے کم آپ کو بولو اگر قربانی گھر گئی مال زیادہ ہوگا ایک مثال ہے سستہ بھی کرو تو چھے لاکھ سات لاکھ آپ کو دس لاکھ میں سے منافع ہوگا اگر بزار نورمل ہے تو وہ تقریباً دس لاکھ والا ٹھارہ بیس لاکھ کا مال بکے گا اگر بزار تیز چل گئی دس لاکھ والا مال تیس لاکھ کوئی بھیگ سکتا ہے پچیس لاکھ کوئی بھیگ سکتا ہے بائیس لاکھ کوئی بھیگ سکتا ہے وہ آپ کی محنت کے اوپر ہوتا ہے دو مہنے محنت پہ کریں اور عید کا سیزن لگا ہے عید کے آخری دنوں میں ماشاءاللہ سے پتہ چلتا ہے بزار اوپر جا رہی ہے نیچے آپ یہ دیکھیں پانچ چھ لاکھ تو دس لاکھ میں سے بزار جتنی بھی گیر جائے پھر بھی آپ کما سکتا ہے وہ کیسے اب بھی آپ کو مناسب پرائس میں لگا دیں گے تاکہ آپ شوق بھی کریں بزنس بھی کریں اس میں مہنگے سے مہنگے بکرے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس جو لاٹ ہے ان میں سب سے مہنگا آپ کو چتر ہزار والی ایک لاٹ دوں گا اور اس کے علاوہ ایک لاٹ آپ کو دوں گا پینسٹھ ہزار والی دو لاٹیں اور اس کے بعد ایک ساٹھ ہزار والی تین لاٹیں اور اس کے بعد پچپن ہزار والی لاٹ بھی آپ کو دوں گا چار پچاس والی پانچ اور پنتالیس والی چھے چالیس والی سات اور آٹھویں جو ہے نا آپ کو سنتیس ہزار والی لاٹ دوں گا کم سے کم جو ہلکے سے ہلکا بکر ہے نا ان کے اندر میں آپ بتاتا ہوں میرے پر یہ دیکھیں کم سے کم دوندہ بکرہ ہوگا لیکن آپ کو سنتیس ہزار پر کا ملے گا زیرو سائز ہے دوندہ بکرہ ہوگا لیکن اچھا ہوگا عید پہ ساٹھ پینسٹھ کا ستر کا بگ جائے گا وہ آپ کی محنت کے اوپر ہے جتنا آپ اس کو خوراک اچھی لگائیں گے آپ پردیس جاتے ہیں اپنے پاکستان میں اور بزنس کرتے ہیں لیکن دو مہینوں کا سیزن لگائیں میرے بھر دو مہینوں میں آپ کم منافع کریں اس کو بیچیں پھر اور مال ڈالیں اس سے یہ ہوگا دس لاکھے بجائے آپ پچاس لاکھ بھی کما سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز میں دے رہا ہوں پچاس ہزار پہ کی آپ کو ساٹھ ہزار ملے ہزار پہ ایک مثال ہے خرچہ لگ گیا آپ کو آٹھ نو ہزار منافع دے آپ اس کو بے دیں اگر آپ چالیس والا لیتے ہیں پچاس کا بے دیں ساٹھ والا لیتے ہیں ستہ رسی کا بے دیں جاتے بیچیں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں آپ اپنے بزنس کو جتنا کم کریں گے آپ یہ تک پالیں گے اگر آپ یہ سوچیں آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کو اچھے پیسے ملتے ہیں اس کو پہلے بے دیں پھر اور مال ڈال لیں آپ یہ سوچیں دن بہ دن بکروں کی بھی مہنگائی ہوتی جائے جتنا بکرہ پالیں گے اور اس پہ آپ کو یہی منافع ہوگا اگر آپ زیادہ سیل کریں گے سو کی بجائے آپ دو ہزار بکرہ بھی سیل کر سکتے ہیں میرے بھئی آپ کو جیسے منافع ملے کام پانچ ہزار چار ہزار آٹ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار آپ بکرے کو بیچی رکھیں جتنا آپ اس کام کو بڑھائیں گے میرے بھئی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا میرے بھئی رزق ہلال ہے حق ہلال کا کاروبار ہے میرے بھئی سنتیس ہزار سے لے کر پچھتر ہزار پر تک اور یا میرا ٹائم ضائع کرنے ہے تول کے میں بتا دیتا ہوں پندرہ سو روپے کلو کوئی چودہ سو روپے ہے تیرہ سو ہے بارہ سو ہے کم سے کم ایک ہزار پچاس روپے کیجی کا بکرہ ان کے اندر ٹھیک ہے ابھی دن بہ دن پرائز بڑھتی جائے گی اگر زبا کھانے والا مال لینے آٹھ سو روپے کلو میں آپ کو دے دوں گا اپنے شہروں میں پرائز چیک کر رہا ہے سندھی بکرے کی ڈیمانڈ بہت کام ہے میرا بھئی اصل میں جو مارکیٹ جا رہی ہے ٹاپ پہ راجن پوری کی مکھی جی نہیں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے میرا بھئی لیکن آپ پورے پاکستان میں جس شہر سے بھی دیکھ رہے ہیں وائٹ بکرا ملتے نہیں ہے ملتے تو اس کی پرائز آپ دیکھیں اسمانوں پہ ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس وجہ سے بکرا مہنگا ہوتا ہے اگر آپ کو چاہیئے انشاءاللہ گوگل میپ پہ سابر گوڈ فارم کی لوکیشن لگائیں انشاءاللہ پہنچیں یہ میرے پہ اس طرح نادر کے شوق ہے اس طرح نادر کے جانوار اس طرح نادر سے آپ کی ملاقات اگلی ویڈیو میں کرائیں گے اصل میں اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو اور بھی کام اور وزنس اس کے بہت زیادہ اگلی وزن کا کتنا بکرا کتنی پرائز اس میں آپ بھی زلیل ہم بھی زلیل پرائز کا ایڈیا کیسے دیں میں نے آپ کو طول کے بتا دیا بڑے سے بڑا بکرا پندرہ سو روپے چھوٹے چودہ سو اس سے چھوٹا تیرہ سو بارہ سو چلو پندرہ سو والی کینسل کار دیتے ہیں ڈیل آپ بڑے والے نہ لیں آپ ایک ہزار پچاس والے لے لیں یارہ سو والے لے لیں میرے بھئی سندھی بکرا نو سو ساڑھے نو سو ہزار پہ لیکن سندھی بکرے کی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ مکھی چینہ لیتے ہیں اس کو اصل میں کلر اور ہوتا ہے لوگ جو زیادہ تر وائٹ چیز لیتے ہیں خالص بریڈ اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مکھی چینہ زیادہ تر سنگوں میں ہوتا ہے اور یہ راجن پوری زیادہ تر منڈا بکرا ہوتا ٹھیک ہے اگر سنگوں میں ہوگا الٹے سنگ میں ہوگا بچوں کو نہیں مارتے سنگ وغیرہ یہ دیں گے الٹے سنگوں میں اگر آپ کو چاہیے میرے بھئی انشاءاللہ آپ سابر گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان پہ پہ پہنچیں فائنل پرائس اگر سارا مال اٹھانا چاہتے ہیں میرے بھئی آپ کو فی جانور پچ پن ہزار ڈسکاؤنڈ ہو سکے گا وہ آپ کو کار دوں گا باقی اگر آپ کو جتنا زیادہ مقدار میں اٹھانا مال سابر گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان پہنچے گوگل میپ پہ بھی ہماری لوکیشن لگا سکتے ہیں آپ ڈیرہ غازی خان سے پانچ کلومیٹر راجنپور روڈ کے اوپر یہ الحمدللہ ہمارا فارم ہے میرے بھئی چوبیس گھنٹے سرویس ہے آپ کو انشاءاللہ ہر چیز اور ہر قسم کی سہولت دیں گے تاکہ آپ شوق بھی کریں بزنس بھی کریں اور اپنے فارم کو برقرار رکھیں اور آپ اپنا بزنس کو اچھا کریں اور پرموٹ کریں آپ اپنا بھی فائدہ سوچیں اور لوگوں کا بھی فائدہ سوچیں میں ابھی آپ بھی رزق کمائیں اور لوگوں کو کمانے دیں آپ سیل پرچیز پوائنٹ کریں اور ہم سے لاتیں لے جائیں آگے لاتیں بیچیں بیس بکروں کی لات لیں پچاس کی لیں چالیس کی لیں تیس کی لیں جتنے آپ کو دل کریں اتنے آپ آ کے ہم سے لے جائیں کوئی مشکل نہیں میرے بھئی جتنا زیادہ مقدار میں مال اٹھائیں گے اتنا آپ کو سستہ دوں گا یہ میرا آپ سب بھی اسے وعد ہے آپ کام جنور بھی لیں مشکل نہیں ہے میرے بھئی ایک بکرہ بھی بھی لے سکتے سو بھی لے سکتے تین سو بھی لے سکتے یہ تو سیمپل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بکرے بھی بہت زیادہ ہوتے میرے